اجواف سے سنانا شروع کریں 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 اقام يقیم اقامة فهو مقیم ووکیم يقام اقامة فذاک مقام لم يقیم لم يقیم لا يقیم لا يقیم لن يقیم لن يقیم الامر منه اقیم لتقیم ليقیم ليقیم ونیعنه لا تقیم لا تقیم لا يقیم لا يقیم وظرف منه مقام مقامان باب دفم اجواف ووی اثباب تفئلتون التقویم استوار کردن قوما يقویم تقویم فهو مقویم وقوما يقویم تقویم فذاک مقویم لَمْ يُقَوِّمْ لَمْ يُقَوِّمْ لَيُقَوِّمْ 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 لَيُقَوِّم مقاومنے لئے مختار 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 استقام 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 است ابواب ناقص ثلاثی مجرد باب اول ناقص یعی از باب ذرابات کیون الرمر انداختا رما يرمی رمی فہو رمی ورمی یرمى رمی صداک مرمی لم يرمی لم يرمی وامور جمع مرمی والجم مرام ومرامی وعفل تفضیل المذكر منه ارمہ والجم ارام والمؤنس منه رمی رمیات رمی ضفم ناقی obe الاسباب نصارات دعاء تلبکر میں دعاء تھنیسون دعاء تو دعاءамا ہے تو دعاءہ لم يدعو لم يدعع لا يدعو لا يدعو لن الامر منه ادعو لتدعو ليدعو ليدعو والنیل عنه لتدعو لا تدعو لا يدعو ليدعو دعا 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 د ماذا دعونا ندعو يدعو يدعو تدعوني تدعونا ندعوا لم يدعو لم یدعو لم يدعو لم يدعو لن يدعو لن يدعو لن يدعو لن تدعو لن ندعو لن ندعو لدعو 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 لن ندعو لا تدعو لا يدعو لا ندعو شابش و شابش یودعا اصل میں کیا تھا؟ یودعا اصل میں یودعاو بر وزن یون سروتا قانون ہے کہ جب واو چوتی یا اس سے آگے جگہ پر آجائے تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں تو یودعاو ہوا پھر یا متحرک کو ماقبل فتحہ کی وجہ سے علف سے بدل دی یودعاو ہوا اچھا بھئی ان گردانوں کی بھئی خوب مشک پھر کرو بھئی میں پھر سنوں گا دوبارہ ٹھیک ہے بھئی اگلا باب لکھئے بھئی باب سیوم ناقص واوی از باب سمیعا باب سیوم ناقص واوی از باب سمیعا چون الرزا والرزوانو رازی شدن لکھ لیا بھئی؟ رازی شدن رازی شدن زاد کے نیچے دو زیریں ڈال دو بس یہ ختم ہوگئے فہو رازی ورزی يرزا رزا ورزوانا ورزی يرزا رزا ورزوانا فداک مرضی فداک مرضی لم يرزا لم يرزا آخر سے حرف ایلت گر چکے زاد پر سیرف زبا لائگا لم يرزا لم يرزا لا يرزا لا يرزا لن يرزا لن يرزا لن يرزا لن يرزا الامر منهو الامر منهو ارزا لطرزا حرف ایلت آخر سے گر چکے زاد پر بس زبا رائگی ارزا لطرزا ارزا لطرزا لیرزا 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 سبھر irgendwas والنهی عنه لا ترزا لطرزا لا ترزا لطرزا لا يرزا لا يرزا لا یرزا لا یرزا وَالظَرْفُ مِنْهُ مَرْضًا مَرْضًا زاد اور یا لکھنی ہے بھئی ساتھ البتہ اوپر زاد کے اوپر دو زبریں آ جائیں گی تنوین آ جائیں گی وَالظَرْفُ مِنْهُ مَرْضًا وَالجَمْعُ مَرَاضٍ مَرَاضٍ زاد کے نیچے دو زیریں آئیں گی یا گر چکی ہے بھئی وَالجَمْعُ مَرَاضٍ والآلَةُ مِنْهُ مِرْضًا مِرْضًا می بھی یا ساتھائی گی بھئی مِرْضًا مِرْزَاطٌ مِرْضَاطٌ مِرْضَاءٌ 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 والجمع مراز ومرازی والجمع مراز ومرازی وَأَفْعَلُ الْتَفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ وَأَفْعَلُ الْتَفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ اَرْضَ اَرْضَ یا کے ساتھ لکھنا ہے بھئی اوپر کھڑی زبر آئے گا کھڑی زبر آئے گی اَرْضَ والجمع اراز آول جمع اراز وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ رُزْ يَا رُزْ يَا دو یا آئیں گے آخر میں بھئی ایک پر کھڑی زبر ڈال دیں سمجھ میں ہے ایک یا تو یہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں رُزْ يَا اور ایک علف ہو چکی ہے تو رُزْ يَا رُزَيَاتٌ رُزَيَاتٌ رُزَن رُزَن را پر پیش زاد اور یا اور اوپر تنوین آجے گی دو زبریں بھئی رُزَن بھئی لکھ لی بھئی کردان اچھا نیچے لکھئے بھئی رضیہ اصل میں رضیوہ تھا رضیہ اصل میں رضیوہ تھا واوی ہے نا رضیوہ تھا وہ طرف میں تھا وہ طرف میں تھا اور اس سے ما قبل کسرا تھا اور اس سے ما قبل کسرا تھا تو اسے یا کر دیا تو اسے یا کر دیا جیسے دعیہ اصل میں دعیوہ تھا جیسے دعیہ اصل میں دعیوہ تھا پھر مذکورہ قانون کے تحت پھر مذکورہ قانون کے تحت وہ کو یا کر دیا گیا وہ کو یا کر دیا گیا لکھ لیا بھئی تو اس باب رضیہ میں آپ تعلیلات خود کر سکتے ہیں ساری بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو لم یارضا آخر سے حرف علت گر جاتا ہے لن یارضا آخر میں علف ہو تو لن ناصبہ نے تو نصب دینا تھا لیکن علف کی وجہ سے نصب نہیں آسکتا سمجھ میں آیا لہذا وہ اسی طرح رہے گا لن یارضا لن یارضا تو باقی تعلیلات تو آپ آسانی سے کر لیں گے بس صرف یہ جو اس میں مفعول آیا مرضی اس کے بارے میں یاد رکھنا یہ خلاف القیاس آیا ہے مولانا کیا آیا ہے خلاف القیاس ہے بھئی قانون کے مطابق تو مرضون ہونا چاہیے تھا مدعون کی طرح بھئی سمجھ میں ہے کیونکہ یہ واوی ہے نا واوی تو کیا تھا اصل میں مرضون مفعول پھر واو کے اندر ادغام کیا تو کیا ہوا مرضون ہوا لیکن پھر خلاف القیاس بھئی ضاد کو کسرہ دیا گیا اور واو کو کسرے کی وجہ سے یا سے بدل دیا گیا تو مرضی ہوا بھئی تو یہ خلاف القیاس ہے مولانا خلاف القیاس سمجھے جو قانون کے مطابق نا ہو اسے کیا کہتے ہیں خلاف القیاس بھئی خلاف القیاس ہے یہ عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں مرضیون بولتے ہیں بھئی صرف کبیر اس کی آپ خود کر لینا بھئی سمجھ میں آیا اب آپ کو طریقہ آ گیا ہوگا صرف کبیر اس کے خود کیجئے تیار بھئی کل پھر اگلا باب پڑھیں گے بھئی چلئے بس سونا ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام مرضید in کریم مرضی پہ 60 بھئی رش مرضی لنا مرضی نق leven آخر 億